نماز پڑھنا فرح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ معیدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 آپ کے دوست صرف وہ ہے آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ معیدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زقاة دیتے ہیں جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زقاة نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے سورے فرماتے ہیں صحیح حدیث میں تنہ نبودعوت کی جلد نمبر ایک چپٹر نمبر تین سو حدیث نمبر آنٹ سو چپتیس اللہ کے سورے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائیں گا وہ صلاح کے بارے میں سب سے پہلا حساب کتاب دے ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں اللہ کے سورے فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک کتاب ایمان چپٹر نمبر چتیس حدیث نمبر ہنڈرین فارٹی سکس ایک سو چھالیس اللہ کے سورے فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے میں صلاح فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ پیغام فرسید ہو رہا ہے گیا ہے ایک صحیح حدیث میں سنن ابودعود جلد نمبر تین کتاب ایمان چپٹر نمبر ون سکس نائن ون حدیث نمبر پورت آفزن سکس نائن سکسٹی ون چار چھے چھے ایک اللہ کے سورے فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہے جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا نماز نہیں پڑتا وہ کافر جیسا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے مدسر میں سورے مدسر میں سورہ نمبر سیونٹی فور آیت نمبر اکتالیف سے تیٹالیف میں کہ جو گنے گار دوزک میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائیں گا آپ کیوں دوزک میں ہیں تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم میرے سلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس میں اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا سورہ نمبر جید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دیسو ایک میں رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتوں پفل آخرتی حسنتوں کی نازا پر نار اے رب ہمیں اچھے چیز دے ہمیں خامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں اور ہمیں دوزق کی آگ سے بچا ہے تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی حد تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو باسٹھ اور ایک سو تریسٹھ میں کہو کہ میری صلاح میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں واقعی داما